اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز الیکشن دو آزار چوبیس میں نون لیگ اور پی 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 میں کانٹے کا مقابلہ جاری تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو بھی بڑی تعداد میں کامیابی حاصل جے یو آئی اور آئی پی پی قومی اسمبلی کی دو دو نسشتوں پر کامیاب ہو گئے الیکشن دو آزار چوبیس پاکستان بڑے بڑے برج اُلٹ گئے آزاد امیدواروں نامور سیاستدانوں کو پچھار دیا جانگیر خان ترین لودھرا اور ملتان دونوں حلقوں میں قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے کامیاب آزاد امیدوار بہتر گھنٹوں میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان کریں گے اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آزاد امیدواروں کے لیے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے دروازے کھلے ہیں پنجاب اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پور امید ہوں عام انتخابات کے پر امن اور تشدد سے پاک انعقاد پر قوم کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں امن و سلامتی کو موثر طریقے سے یقینی بنایا گیا ایک قاون بزدلانہ دہشتگردانہ حملوں کے باوجود سیکیارٹی اہلکار پر عزم رہے نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے آزاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے نگرہ حکومت کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد ایک بڑا انتہان تھا دہشتگردی کے واقعات میں الیکشن سے قبل 28 افراد جانبہک ہوئے الیکشن 2024 پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر دیا اینے 194 لارکانہ سے بلاول بھٹو جیت گئے اینے 207 شہید بین ازیر آباد سابق صدر آصف زرداری نے میدان مار لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ الیکشن 2024 میں نون لیگ اور پی 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 میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے بھی بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں الیکشن 2024 میں نون لیگ اور پی پی میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے بھی بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی ہے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 73 جبکہ نون لیگ 48 پی پی 36 ایمکیو ایم جے یو آئی اور آئی پی پی قومی اسیمڈی کی دو دو نشستوں پر کامیاب ہو گئیں خیبر پختونخواہ میں قومی اسیمڈی کی چوالیس نشستوں میں سے پچیس کے نتائج موصول ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مار لیا ہے تحریک انصاف کے نامزد آزاد امیدواروں نے چوبیس سیٹیں جیتنی جبکہ جے یو آئی صرف ایک نشست اینے 28 جیت سکی اینے چودہ مانسہرہ میں نون لیگ کے سردار یوسف ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو چوالیس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے اور آزاد امیدوار محمد سلیم عمران ایک لاکھ تین ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے اینے پندرہ مانسہرہ میں آزاد امیدوار شہزادہ گتاسپھان ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو انانچاس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اسی ہزار تین سو بیاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہلکہ اینے سولہ ایپٹ آباد میں آزاد امیدوار علیہ سلخان ایک لاکھ چار ہزار ناؤ سو تیرانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے نون لیگ کے مرتضیٰ جاوید اباسی چیاسی ہزار دو سو چھیتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اسد قیسر حلقہ اینے انیس سوابی سے ایک لاکھ پندرہ ہزار چھ سو پینٹس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جے یو آئی فے کے فضل علی پینتالیس ہزار پانچ سو سر سر پوٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے چھالیس سے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے انجم اکی خان انتالیس ہزار پانچ سو چونسر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تیس ہزار تین سو اکیانوے ووٹ حاصل کر کر دوسرے نمبر پر رہے اور پی پی امیدوار پانچ ہزار بیالیس ووٹ حاصل کر سکے خلقہ اینے سیتنالیس میں مسلم لیگ نون کے تاریخ فضل چودری ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو دو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شویف شاہین کو چھاسی ہزار تین سو چھانوے ووٹ ملے مسلم لیگ نون کے ملک عبرار احمد نے اٹھتر ہزار پانچ سو بیالیس ووٹ حاصل کیے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ محمد بشارت راجہ سرسٹھ ہزار ایک سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیسے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ترے سٹھ ہزار ناؤسو ترہپن ووٹ لے کر کامیاب قرار ہوئے جبکہ آزاد امیدار افزل عظیم پہاڑ نے اٹھالیس ہزار چار سو چھاسی ووٹ حاصل کیے اینے ایک سو اٹھائی سے استحقام پاکستان پارٹی کے آن چودری ایک لاکھ بہتر ہزار پانچ سو سرسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار چوبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیسے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار یاسمین راشد ایک لاکھ پندرہ ہزار تیانتالیس ووٹ حاصل کر کر دوسرے نمبر پر رہی بہاولپور سے حلقہ اینے ایک سو اٹھ سٹھ میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار کامیاب قرار پائے اینے دو سو بائس سے پیپس پارٹی کے غلام علی تالپور ایک لاکھ تیرہ ہزار نو سو سولہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جی ڈی اے کے میر حسین وقش سرسٹھ ہزار دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے دو سو بتیس سے ایم کیو ایم پاکستان آسیا اسحاق اٹھاسی ہزار دوسو ساٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئی آزاد امیدوار عدین احمد چھہ سٹھ ہزار پانسٹو چہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے انتخابی دنگل میں بڑے بڑے برج الٹ گئے اور آزاد امیدواروں نامور سیاستدانوں کو پچھار دیا اور متعدد حلقوں میں سیٹیں اپنے نام کر لیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں انتخابی دنگل میں بڑے بڑے برج الٹ گئے اور آزاد امیدواروں نامور سیاستدانوں کو پچھار دیا اور متعدد حلقوں میں سیٹیں اپنے نام کر لیں آزاد امیدواروں نے نامور سیاستدانوں کو پچھار دے ہوئے متعدد حلقوں میں میدان مار لیا خواجہ سعاد رفیق فضل رحمان برجی سطاہر پرویس خٹک اور سراج الحق سمیت بڑے بڑے ناموں کو شکست ہوئی اینے ایک سو بارہ لاہور میں سردار لطیف خوصہ نے خواجہ سعاد رفیق کو شکست دے دی تاہم اینے ایک سو تیس لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد میاں نواز شریف سے ہار گئیں لیکن اینے پندرہ ہریپور میں انڈیپینڈنٹ امیدوار شہزادہ گشتہ سب خان نے انہیں شکست دے دی اینے چھے لویردیر میں انڈیپینڈنٹ امیدوار محمد بشیر خان نے امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق کو شکست دی جے یو آئی سربرا فضل رحمان کو ان کے آبائی حلقے ڈی آئی خان میں انڈیپینڈنٹ امیدوار علی امین گندہ پور نے بھاری مارجن سے مار دی اینے ایک سو ستائیس لاہور میں آتا تارر نے بلاول زرداری کو بڑے پرک سے ہرایا جبکہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ملک زہیر عباس دوسرے نمبر پر رہے آئی پی پی کہ جہانگیر خان ترین لودھرہ اور ملتان دونوں حلقوں میں قومی اسمیلی کے نشست ہار گئے منباری مارجن سے شکست ہوئی ٹوبا ٹیک سنگھ سے مسلم لیگ نون کے خالد جعوید وڑائچ قومی اسمیلی کا الیکشن ہار گئے جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اسامہ حمزہ نے کامیابی حاصل کی اس حلقے میں پچیس سال میں پہلی مرتبہ وڑائچ فیملی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لاہور سے نون نون لیگ کے حمزہ شہباز نے انڈیپینڈنٹ امیدوار آلیا حمزہ کو پانچ ہزار ایک سو ستاون ووٹوں کے فرق سے شکست دی اس حلقے میں پانچ ہزار تین سو چوبیس ووٹ مسترد کیے گئے اینی ایک سو چھپن وحاڑی میں انڈیپینڈنٹ امیدوار آئیشہ نزی نے نون لیگ کے چودی نزی کو ہرایا کوٹ عددو میں سابق وزیر خزانہ ہنہ ربانی کھر کے بھائی رزا ربانی کھر انڈیپینڈنٹ امیدوار پیاس چھجرہ سے ہار گئے خانوال سے شاہ محمود قریشی کے بھانجے زہور حسین قریشی نے نون لیگ کے پیر اسلام بودلہ کو شکست دی بائیس سال سے قومی اسیملی کا الیکشن ہارنے والے عبدالعلیم خان بلاخر کامیاب ہو گئے انہوں نے انڈیپینڈنٹ امیدوار علی اعجاز بٹر کو ہرا کر کامیابی حاصل کی خیبر پختونخواہ کے سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک اور محمود خان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق دی اویس نورانی کراچی میں ہار گئے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ عام انتخابات دوہزار چوبیس میں جیت حاصل کرنے والے ازاد امیدواروں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا یقین دلایا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ عام انتخابات دوہزار چوبیس میں جیت حاصل کرنے والے ازاد امیدواروں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا یقین دلایا ہے نیجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں عام انتخابات میں کامیابی سمیٹنے والے امیدواروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بلابل بھٹو کے والد کی آزاد امیدواروں کو قابو کرنے کی صلحیت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب میں آزاد امیدواروں کے لیے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے دروازے کھلے ہیں آئندہ بہتر گھنٹوں کے دوران امیدواران اہم اعلان کریں گے ان کا کہنا ہے کہ آزاد امیدوار جماعت میں شامل نہیں ہوں گے تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے مزید کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون قومی اسیمڈی میں واحد سب سے بڑی سیاسی جماعت بر کر سامنے آئے گی قبل از وقت اور متاثبانہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے جبکہ ہم الیکشن کمیشن کے مکمل سرکاری نتائج کے منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ بنجاب اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پر امید ہوں جب نتائج کم آ رہے تھے تب بھی نون لیگ آگے تھی رات تین بجے تک کے نتائج کے مطابق نون لیگ زیادہ نشستوں پر جیت رہی تھی اب اگر کسی اور کی حکومت بنی تو اسے قبول کریں گے پاک افواج نے عام انتخابات کے پر امی ننکات پر قوم کو مبارک بات پیش کی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاک افواج نے عام انتخابات کے پر امی ننکات پر قوم کو مبارک بات پیش کی ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق چھ ہزار انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر ایک لاکھ سینٹس ہزار فوجی اہلکاروں اور سیویل آرمڈ فورسز کی تائناتی اور سات ہزار آٹھ سو سے زیادہ کوئی ایک ریسپونس فورس کے دستوں کے ساتھ عوام کے لیے محفوظ محول کو یقینی بنایا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم عام انتخابات کے پور امی ننکات پر قوم کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مسلح افواج کو فخر ہے کہ انہوں نے مقدس انتخابی عمل کے انقات کے دوران سیکیورٹی فراہم اور سیویل اداروں کی مدد کی اور آئین پاکستان کے مطابق اہم کردار ادار کیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں آمن و سلامتی کو موثر طریقے سے یقینی بنایا گیا فال انٹیلیجنس اور فوری کاروائی کے ذریعے بہت سے ممکنہ خطرات کو بے اثر کر دیا گیا جو ہمارے شہریوں کے جمہوری حقوق کے تحافظ کے لیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے غیر متزلزل عظم کو ظاہر کرتا ہے ایک کیاون بزدلانہ دہشتگردانہ حملوں کے باوجود جو زیادہ تر کیپی کے اور بلوچستان میں ہوئے جن کا مقصد انتخابی عمل کو متاثر کرنا تھا سیکیورٹی اہلکار پور ازم رہے ان حملوں میں بارہ افراد جن میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دس اہلکار شامل ہیں نے شہادت قبول کی انتالیس دیگر زخمی ہوئے جبکہ مختلف کاروائیوں کے دوران پانچ دہشتگرد بھی مارے گئے آئی ایس بی آر کے مطابق قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے جمہوری عمل کی حفاظت کے لیے مسئلہ افواج کے ساتھ مل کر کام کیا ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور یہ الیکشن پاکستان میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے اور امام کی امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ مسئلہ افواج ملک میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے پور ازم ہے اور ریاست کی جمہوری روایات کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت پر اہم کرنے کے لیے تیار ہیں نگرہ وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے کہا ہے کہ نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے آزاد امیدواروں کا جیتنا اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں نگرہ وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے کہا ہے کہ نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے آزاد امیدواروں کا جیتنا اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں وزیر داخلہ گوھر ایجاز نے وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کے حمراب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری جانوں کی حفاظت کرنا تہشتگردی کے واقعات میں الیکشن سے قبل 28 افراد جابہ حق ہوئے حملوں میں ٹائم ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا دونوں حملے خودکش نہیں تھے دونوں حملے ڈیٹونیٹر سے کیے گئے جنہوں نے شہادتیں پیش کی انہیں سلام پیش کرتا ہوں اسی طرح الیکشن والے بھی شہادتیں ہوئیں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کا انقاد ایک بڑا امتحان تھا کئی جگہ دستی بوموں سے عوام پر حملے ہوئے جس کا افواج پاکستان نے سامنا کیا گوھر ایجاز نے کہا کہ جو قوم کی مرضی ہے وہ ہوگا جسے قوم نے ووٹ دیا ہے وہ ہی سامنے آئے گا ہم سنتے تھے کے پی کے میں کسی ایک مخصوص جماعت کو عوام ووٹ دینا چاہتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی جماعت کے آزاد امیدواروں کو ووٹ ملا یہ شفافیت ہے ہمارا کام تھا سیکیورٹی افواج کا کام تھا عوام کو ایک سیکیور الیکشن دینا کامیاب الیکشن کے انقاد پر قوم کو مبارک بات ہے کیونکہ اتنے چیلنجز کے باوجود بہترین اور سیف الیکشن ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل 28 جانے گئیں کئی پولنگ اسٹیشن پر حملے ہوئے موبائل اور انٹرنیٹ کی بندش کوئی آسان فیصلہ نہ تھا شہریوں کا تحافظ ہمارے لیے سب سے اہم تھا ایسے فیصلے دوبارہ بھی کرنے پڑے تو کریں گے نتائج کی تبدیلی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ رات کے اور صبح کے نتائج میں کوئی خاص فرق نہیں آیا جو نتیجہ رات میں تھا وہی فجر کے وقت تھا ہماری اور افواج پاکستان کی ذمہ داری سیف الیکشن کرانا تھے وہ ہم نے پوری کر دی پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے میں لوگوں کو تکلیف ہوئی یقیناً ہوئی مگر یہ بات بھی اہم ہے کہ کسی ماں کا لال مارا نہیں گیا وسوسے نہ پھیلائیں ہمارے مل کر وسوسے پھیلانے والوں سے دور ہونا پڑے گا وسوسے پھیلانے والے لوگ ہماری قوم کو تقسیم کر رہے ہیں وزیر اطلاق سلنگی نے کہا کہ کل موبائل فون کی بندش تھی تاہم انٹرنیٹ بن نہیں تھا نہ انٹرنیٹ پر پابندی تھی اور نہ سوشل میڈیا پر جو کل گالیاں دے رہے تھے وہ آج بھی گالیاں دے رہے ہیں انٹرنیٹ کی موت تلی یا رخنا پاکستان نے ایجاد نہیں کیا دنیا بھر میں بھی اگر حالات خراب وہ تو اکثر بند ہو جاتے ہیں دوہزار بائیس میں دنیا بھر میں ایک سو ستاسی بار انٹرنیٹ بن ہوا ہم سے زیادہ دہشتگردی کے خلاف کوئی نہیں لڑا گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولٹن سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ